جامعہ ریابوالعلوم انواں میں نیٹ کی اعلیٰ تعلیم کا آغاز خالص پچاس سیٹوں کی اویلیبلیٹی موجود لہٰذا ضرورت مند حضرات جلدہ جلد جامعہ کے داخلہ آفیس سے رابطہ کریں تفصیلات اس کرین کے اوپر تیو بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا یہ امامت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملے اور حضرت ابراہیم علیہ نبی گناہ علیہ السلام سے امامت دو حصوں میں تقسیم ہوئی ایک حضرت اسحاق علیہ السلام کے سلسلے میں امامت چلی جس میں سارے انبیاء کرام علیہ نبی گناہ وآلہیم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ایک امامت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سلسلے سے چلی جس میں ہمارے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے توجہ چاہوں گا آگے جو بات کہنے کے لئے جا رہا ہوں آپ کی توجہ کی وقت سے کہہ رہا ہوں کہ انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا وہ انبیاء جو قوم کی رہبری اور امامت کے لئے آیا کرتے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام ان کے بیٹے یاکو علیہ السلام ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام وہی پر موسیٰ علیہ السلام وہی پر جہے حضرت یہ سارے کے سارے ایک سلسلے میں چلے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اولاد اسماعیل میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ امامت کا اتنا اہم سلسلہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے جس منصف پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فائز کیا تھا اور یہ امامت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تقسیم ہوئی انبیاء کے حد تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ امامت کا سلسلہ آپ کی امت کے اندر چلا علماء کے اندر آیا تاکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی استعوت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استعوت کو امت تک پہنچائے امام بن کر قائد بن کر مختدہ بن کر رہبر بن کر رہنما بن کر اور یہ بننے کے لئے انسان کو اپنے اندر وہ کمالات پیدا کرنے پڑتے ہیں